موسیقی ناظرین سبرنگ ٹی وی یو ایس اے کے پرگرام بات تو سچے کے ساتھ سلیم احمد ملک ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے اس پرگرام میں وہ تمام سچی باتیں کریں وہ تمام ایسی باتیں جو ایک عام آدمی ایک عام اورسیز پاکستانی کے لیے کوئی نجات کا ذریعہ بنے اور جب اورسیز پاکستانیوں کی بات آتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں تقریباً دس ملین سے زائد اورسیز پاکستانی جو مسائل اور وسائل کی جنگ لڑتے رشتے اور رستوں کے سفر میں جہاں بہت کچھ اپنا کھو گئے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کو اگر صرف امریکہ میں دیکھا جائے تو ڈونل ٹرم نے ابھی قدشتہ روز جب پہلا باقاعدہ سیشن کیا امریکی ایوان نمائندگان کے ساتھ تو اس نے جہاں بہت ساری باتیں کی اس میں ایک بات نیکسیکو پہ وال بنانی کی تھی جس پہ وہ ڈٹے رہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وہ ایمیگرنٹ جو امریکہ میں جو کسی بھی قرائم میں یا کسی فارڈ میں یا کسی ایسے ذابطے میں ملوث ہیں جو امریکی قوانین کے منافی ہے ہم ان کو کسی صورت میں امریکہ میں برداشت نہیں کریں گے لیکن اس کے بعد انہوں نے جو دوسرا نرم پہلو بتایا اس میں یہ تھا کہ جن لوگوں نے یہاں پہ قانون کی پاسداری کی اور وہ عرصہ دراز سے یہاں پہ ہیں تو میری کوشش ہے کہ میں امریکی دونوں ایوانوں میں یہ ایسی قرادات لے کر آؤں گا جس سے کوئی درمیانہ روی نکلے اور یہ جو بیان امریکی صدر کا تھا اس سے ایک دم خوشی کی لہر دوڑ پڑی کیونکہ امریکہ میں تقریباً کوئی دو کور سے زائد لوگ جو ہیں وہ انڈیکومنٹڈ لوگ ہیں اگر ہم ان تارکین وطن کی بات کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں جہاں پاکستانی تارکین وطن بستے ہیں وہاں پہ مختلف تنظیمیں مختلف کمیشن مختلف ایسی انجمن ایسی بزم جو ہے پاکستانیوں کے نام پہ کام کرتی نظر آتی ہیں اور یہ ابرسیز پاکستانی یہ تو ویسے ہی بہت بیچارے ہیں کیونکہ ہر پاکستانی کی ایک داستان ہے ہر پاکستانی کی اس کے پیچھے چھپی بہت ساری ایسی کہانیاں ہیں اور حالی میں ہم نے دیکھا کہ ایک پاکستانی یہاں سے تقریباً بائیس برز بار وہ پاکستان گیا اس کو بائیس برز بعد کرین کارڈ ملا اور جن وہ اپنے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر جوانی میں امریکہ آیا تھا ان کی عمریں اس وقت پانچ سال تین سال اور ایک جو بیٹی تھی وہ ایک ماں کی تھی اور جب بائیس برز بعد وہ وہاں گیا اور کوئی چھے ہفتے رہنے کے بعد جب وہ یہاں آیا تو اس نے سبرنگ ٹی وی پہ رابطہ کیا اور یہ بتایا کہ بائیس سال اس نے ان بچوں کے لیے جدائی کاٹی ان کی خوشی ان کی تعلیم کے لیے وہ یہاں پہ نائنٹی نائن سینٹ جیسے جو سب سے زیادہ یہاں پہ سستا اسٹور ہے وہاں سے وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کرتا رہا کہ وہ اپنی بچوں کو ایک مستقبل دے گا اور زندگی کے سفر میں اس نے سب کچھ کھو دیا اور بڑھاپی کی دہلیز میں جب چاندی اس کے بالوں میں آگئی تو وہ چھے ہفتے جو وہ پاکستان میں گیا اور جب وہ پاکستان جا رہا تھا تو اس کے ذہن میں بہت ساری خواہشات تھی کہ اس کے بچے اس سے لپٹ کے روئیں گے اس کے بچے اس کی اس بائیس سالہ قربانیوں کا سمر جو ہے اس کو یاد دلا کے سلوٹ کریں گے جب وہ وہاں گیا تو وہ بچے یہ تو ان کو علم تھا کہ وہ ان کا باپ ہے لیکن وہ شفقت اور وہ تمام محبت ان بچوں کو بھی بچمن میں نہیں ملی تو ان کا جو روئیہ تھا وہ بہت شفقت آنا تھا لیکن اس میں وہ خلوص نظر نہیں آرہا تھا جو وہ انسان بائیس سال بعد وہاں پر ڈھومنے گیا چھے ہفتے بعد جب وہ ترقین وطن پاکستانی جو بائیس سال یہاں اپنے سپنے بیچ کے لوگوں کے سپنے پورے کرتا رہا اس نے جب یہ بتایا کہ اس کے اپنے بچے جو ہے ان کو وہ خلوص نہیں تھا جو خلوص اس نے بائیس سال گزارا تو اگر ان جیسے پاکستانیوں کو جو دو دہائیوں کے بعد جاتے ہیں اور ان کے نام پہ یہاں پہ جب کمیشن اور یہاں پہ تنظیمیں قائم ہوتی ہیں اور پھر ان کے نام پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ان کے مسائل ان کے مسائل ان کے جائدات کے مسائل ان کے بچوں کے تعلیم کے مسائل اور دیگر معاملات منکولہ اور غیر منکولہ وہ تمام معاملات جو ہے وہ کچھ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے پورا کر سکتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تمام لوگ وہ سپنے بیشتے ہیں ان دس لاکھ پاکستانیوں کے جو امریکہ میں اپنی جوانی کی دہلیس سے بڑھاپے تک سب کچھ کھو گئے اس سلسلے میں ابھی دو روز پہلے امریکہ میں ایک معصر تنظیم پاکستانی امریکن ٹھین ٹینک کے مہمان پنجاب اورسیز کمیشن کے ممبر اور رکن سبائی اسیملی شبیر احمد کورٹلا صاحب نے جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جو دنیا بھر میں بیرون ملک جو اورسیز پاکستانیوں کے نام پہ تنظیمیں اور اس نام سے کمیشن بنتے ہیں تو اس کا سرکاری طور پہ اس کی کیا فادیت ہے تو انہوں نے برملہ اظہار کیا کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی اورسیز پاکستانیوں کے نام پہ کوئی کمیشن بنے گا تو اس کی اجازت جو ہے وہ چاروں سبائی اسیملی اگر متلکہ سندھ اسیملی اگر کوئی اورسیز کمیشن بناتی ہے یا پنجاب اسیملی کو یہ ورسیز کمیشن بناتی ہے یا کے پی کے یا بلوچستان تو سب سے پہلے وہاں پہ بل لا کے متلکہ اسیملیوں سے ان کو پاس کروانا پڑے گا اس کے بعد آپ دنیا میں کہیں کسی کو بھی وہاں پہ نافذت کر سکتے ہیں لیکن قومی اسیملی کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ یہ بل لایا جائے گا اور بل کی منظوری کے بعد اس کو سٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے کیا جائے گا اور وہ سٹینڈنگ کمیٹی منسٹری آف فارن افیرز اور منسٹری آف اورسیز پاکستانی کی ویب سائٹ پہ اس کا اندراج ہوگا اور متلکہ کانسلیٹ اور سفارت خانوں کے ذریعے ان پاکستانیوں کو جو ان دنیا کے ان ممالک میں کمیونٹی کے لیے جنہوں نے برسو قائم کیا تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ان کو وہاں پہ پاقاعدہ نوٹیسفیکیشن کے ذریعے وہاں پہ نامزد کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جتنی بھی تنظیمیں اگر ذاتی طور پہ کام کر رہی ہیں تو لیکن وہ اورسیز پاکستانیوں کا نام استعمال نہیں کر سکتی وہ تمام تنظیمیں خودساختہ اور ذاتی بنائی گئی ہیں تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ کینیڈا اور یورپ اور خاص طور پہ انگلینڈ میں ودشتہ سال پاکستان سے ایک صاحب حافظ احسان کھو کر صاحب یہاں تشریف لائے اور انہوں نے یورپ امریکہ کینیڈا میں جا کے ایسے لوگوں سے ملاقات کی جنہوں نے ان کو کھانے پہ بلایا اور انہوں نے اس کے ریوارڈ کے طور پہ ان تمام لوگوں کو اورسیز کمیشن کے بل لے اور ان کو خودساختہ نومینیشن دیتے گئے اور اس سلسلے میں دیکھا یہ گیا کہ لندن میں بھی اس قسم کا اورسیز کمیشن بنائے گیا جس میں اورسیز پاکستانیوں کی اصلاحات کے لیے وہاں پہ کچھ لوگ چیمپین بنے اور لوگوں سے پیسے بٹور کے لوگوں کے دلوں سے کھیلتے نظر آئے یہ جو واویلہ لندن میں ہوا تھا اس کی بات جو ہے وہ میڈیا میں بھی نظر آئی اور لندن میں جب ہم نے اپنے ان متلکہ لوگوں سے رابطہ کیا تو بتایا گیا کہ وہاں پہ بھی جو اس کمیشن کے نام پہ لوگوں کو ہائر کیا گیا تھا خودساختہ ان کی ریپورٹیشن کمیونٹی میں انتہائی شربناک تھی تو خواتین و حضرات اورسیز پاکستانیوں کے نام پہ ہم جب اس قسم کے سپنے بیشتے ہیں اور چاہے وہ میڈلیس ہو کوئت ہو سعودی عرب ہو دبائی ہو امان قطر بحرین یا فوریسٹ ہو یا یورپ ہو یا امریکہ کینیڈا ہو جب ہم ان مظلوم پاکستانیوں کو جنہوں نے سب کچھ اپنا دعو پہ لگا دیا اس سفر میں جب ہم ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور ان کو وہ سپنے بیشتے ہیں جو ہم ان کو دے نہیں سکتے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی کو تو کھڑا ہونا پڑے گا کہ یہ اس قسم کی جو بھی خرافات کمیونٹی کے نام پہ اورسیز پاکستانیوں کے نام پہ جو بھی کرے گا تو اس کے خلاف ضروری اس بات کی ہے کہ اس کے خلاف کھڑا ہوا جائے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں نہیں کھیلنا چاہیے ایسے ایک روڑ اورسیز پاکستانیوں کے نام سے ہمیں نہیں کھیلنا چاہیے کیونکہ ہر اورسیز پاکستانی کی بے شمار کہانیاں ہیں ابھی گزشتہ مزوری میں ایک صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک بدیسی گوڑ سوار کی کہانی کہ وہ پاکستان سے اپنے بچوں کے مستقبل کے لئے بچوں کو لے کے سپانسر ہوا اپنی دہن کے ذریعے اور مزوری میں آ کے بیٹھا جب بچے جوان ہوئے تو سب ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئی حتیٰ کہ اس کی اپنی بیوی بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئی اور جب ہماری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ ایک تنگ چھوٹے سے کمرے میں پاکستان کے نظام کو کوستا ہوا نظر آیا اور نہ صرف پاکستان کے نظام کو کوستا ہوا نظر آیا بلکہ اپنوں کی بے رخی پہ وہ تمام بیماریاں سمیٹے اس بستر مرک پہ صرف موت کا انتظار کرتا نظر آیا جس کے لئے اس نے اپنی ساری زندگی بتا دی اور پاکستان میں اس صحاب کی جائدات پہ لوگوں نے قبضہ کر لیا اور یہ قبضہ مافیا جو کہ سیاسی جماعتوں کی عالاکار ہوتے ہیں انہوں نے طاقت کے ذریعے اس آدمی سے اس کا گھر بھی چین لیا اور آج وہ مزوری میں بلکل دربدر کی ٹھوکرے کھاتا نظر آیا اور عمر کے اس حصے میں جہاں اپنوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا وہاں غیر بھی اس کا ساتھ چھوڑتے نظر آئے اور کچھ گمنام پاکستانی پنجاب اور کشمیر کے لوگ اس کی داد رسی کرتے ہوئے نظر آئے اگر ہم ان جیسے عورسیز پاکستانیوں کی جن کی دردناک کہانیاں بے شمار ہیں اگر ہم ان کے ساتھ عورسیز کمیشن کے نام پہ اگر ہم اس قسم کی واردات کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہیں دنیا میں جہاں بہت سارے غلط کام کرتے ہیں بہت سارے فراڈ کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کو دھکا دیتے ہیں پیسوں کے لیے لیکن جب ہم عورسیز پاکستانیوں کے نام پہ اس قسم کی خواہشات کو لوگوں کے سامنے ڈال کے اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی وہ تمام ضروریات اور وہ تمام آپ کی پریشانیاں دور کریں گے اور ہم حکومت پاکستان کے بازابتہ نامزد شدہ لوگ ہیں اور اگر اس قسم کے جھوٹ بول کر آپ کوئی سامان بیچو گے مارکٹ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کبھی برکت نہیں آسکتی آج ضروری عمر اس بات کا ہے کہ ہمیں ان تمام لوگوں کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا امریکہ کینیڈا میں بے شمار پاکستانیوں کی درجنوں تنظیمیں ہیں جو کہ اپنی استعاد کے مطابق اچھا کام کرتی ہیں کچھ تنظیمیں بہت زیادہ کام کرتی ہیں کچھ تنظیمیں کم کام کرتی ہیں لیکن ہر تنظیم اپنی افادیت کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالتی ہے جس سے پاکستانی کمیلٹی امریکہ اور کینیڈا میں دوسری کمیلٹی کے سامنے جانی پہچانی جائے اور امریکہ کے جو مین اسٹریم سیازت ہے اس میں یعنی وہ اپنے آنے والے مستقبل کے بچوں کو کوئی پلیس دے سکیں کوئی مقام دے سکیں اور تمام تنظیمیں کام کرتی ہیں لیکن وہ تنظیمیں جو اورسیس پاکستانیوں کے نام پہ سپنے بیشتی ہوئی نظر آتی ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ان تمام تنظیموں کے کسی ایک تنظیم کی میں بات نہیں کر رہا وہ تمام تنظیمیں جو کمیلٹی کے نام پہ خودساختہ کمیلٹی لیڈر بناتی ہیں اور اس کاؤس کے چیمپین اپنے آپ کو وہ لوگوں کے سامنے دکھاتے ہیں اور وزٹنگ کارڈ اور بلے لگا کر وہ لوگوں کو یہ باور کرواتے ہیں کہ وہ اسلام آباد سے منظور شدہ لوگ ہیں جبکہ نیویوک کی کونسلیٹ سے جب رابطہ کر کے یہ بات پوچھی گئی کہ ایسا کونسا میکنزم ہے جو ایک عام پاکستانی تنظیم کو چاہے وہ کوئی بھی تنظیم ہے اس کو یہاں پہ پاکستانی حکومت کا نامزد شدہ یا حکومت پاکستان کا نام استعمال کیا جا سکے تو ہمارے کونسل جنرل صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کام ہوگا تو وہ منسٹری آف آورسیز پاکستانی کے ذریعے متلکہ کونسلیٹ اور سفارت خانوں میں اس کی تمام آگاہی ہوگی اور سفارت خانے اور کونسلیٹ خود بزاتے خود ان تمام معزز پاکستانیوں کو جو اسلام آباد سے نامزد ہوں گے پاکستانیوں کی خدمت کے لیے ان کو بلا کے یہ آنر کیا جائے گا دوستو اسی موضوع پہ ہماری کوشش ہے کہ گفتگو کی جائے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دیکھتے رہیے پروگرام بات تو سچ ہے اپنے پرسنل اور بزنس ٹیکس کے لیے یا آئی آئی آئیس کی تمام پرابلمز کے لیے مجھ سے رابطہ کریں ناظرین وقفے کے بعد پروگرام بات تو سچ ہے ہماری کوشش ہے یہ ایک حساز موضوع ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے جو صوبائی اور قومی اسیمبلی کے ممبران یہاں پہ تشریف لاتے ہیں یا کوئی سٹینڈنگ کمیٹیز کے لوگ جو یہاں پہ یونائیٹڈ نیشن میں تشریف لاتے ہیں یا وہ وزیر سفیر یا بیروکیٹ جو امریکہ کینیڈا یورپ یا میڈلیس میں تشریف لے کر جاتے ہیں ان کے ساتھ کچھ اپن الوقت لوگ اور کچھ ایسے گماشے ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی پروفائل کو اپنے اس قط کو بڑھا کریں اور تصاویر کا ایک جمعہ وزار لگ جاتا ہے اور یہ منادی کرا دی جاتی ہے اور جاتے جاتے بعض جو ہمارے اہم پاکستان کے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں چاہے وزیر سفیر یا کسی سیاسی جماعتوں کی پہلے دوسرے تیسے درجے کی جو قیادت ہوتی ہے وہ جاتے جاتے ایسے لوگوں کو یہاں پہ نوازنے کے لیے جو ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں کچھ ایسی خودساختہ اہدے باڑھ کے چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں اس کمیونٹی میں انتشار اور گمراہی پھیلائی جاتی ہے ہماری کوشش ہے کہ ان تمام لوگوں کو بھی آپ کے سامنے لائے جائے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی فرد ترقی کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر جا رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ راستے میں بڑا ہو یا چھوٹا ہو جو بھی اسے ملے اس کو جھک کر ملے کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اوپر جا کر پیر پسلا اور اسے نیچے آنا پڑا تو انہیں یہی لوگ رستے میں نظر آئیں گے جو شاید ان کو سمال سکیں اس کے علاوہ ہماری کوشش ہے کہ وہ تمام لوگ جو لوگوں کو گرانے کی بات کرتے ہیں اور جو صرف ذاتی کھڑ پینچی کے لیے یہ کام کرتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو گرادیں اپنی پروفائل بنا کے تو ان کے لیے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سبرنگ ٹی وی کا یہ پیغام ہے کہ نہ ہم گرے ہیں نہ ہم گرے نہ ہماری توقعات کے منار گرے مگر ہمیں گرانے میں بہت سے لوگ بار بار گرے اس اورسیز پاکستانی کمیونٹی کو گرانے والے یہ سوچ لیں کہ وہ اس کمیونٹی کو تو نہیں گرائیں گے اس ایک کور لوگوں کو وہ نہیں گرا سکتے لیکن وہ خود جب غلط کام کریں گے تو کچھ لوگ ان کو بار بار گرائیں گے اور یہ جو آج کا حساس پہلو ہے جس کا تعلق اورسیز پاکستانیوں سے ہے اور خاص طور پر امریکہ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد جو مسلمانوں کے حالات ہیں اور جس طرح یہاں پہ آپ پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے اور حتیٰ کہ بازاروں میں بالکل میڈلیز کی طرح ایک زمانے میں دیکھا جاتا تھا کوئی سعودی عرب اور دوسری خلیجی ریاستوں میں بالکل چراہوں پہ ناکے لگا کے لوگوں کے ہوئیے اور لوگوں کے پاسپورٹ چیک کیے جاتے تھے اور وہاں سے لوگوں کو انتہائی بتمیزی کے ساتھ بے دردی کے ساتھ وہاں ٹرکوں میں بھر کے جن کے پاس ہوئیہ یا جواز نہیں ہوتا تھا ان کو وہاں سے وہ بہت ہی جیل میں ڈال کے اور مہینہ دو مہینہ جیل میں ڈال کے انتہائی ذہنی عذیت دے کر پاکستان ڈیبورٹ کر دیا جاتا تھا آج امریکہ میں بھی وہ پکڑ دھکڑ جو ہے وہ ہم نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی اور ایک عام پاکستانی جو ہے اور ایک عام تارکین وطن چاہے وہ دنیا کی کسی بھی ملک کا ہے وہ ہم نے دیکھا کہ نیویوک کا شہر جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سٹی نیور سلیپ لیکن آج کل آٹھ بجے کے بعد یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ سناٹا چھانے لگا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لاکھوں اورسیز پاکستانی اور وہ لاکھوں تارکین وطن پاکستانی جن کے پاس یعنی دستاویزات نہیں ہیں قانونی طور پر وہ اب گھروں میں قید ہو جاتے ہیں اور ایک نئی گمگیر صورتحال جو ہے وہ سامنے آگئی یہ وہ امریکہ نہیں ہے جو امریکہ لوگ سوچ کر آئے تھے یہاں پہ قانونی اور غیر قانونی کی جو تفریق تھی وہ روزگار کے لیے کم از کم بلکل ختم تھی اور ایک عام آدمی اپنے بچوں کی کفالت کے لیے چھوٹی موٹی ملازمتیں کر کے نہ صرف یہاں پہ بلکہ پاکستان میں بھی اپنی کفالت جو ہے وہ احسن طریقے سے پوری کرتا تھا لیکن اورسیز کمیشن کے نام پہ یا اورسیز پاکستانیوں کی تنظیم کے نام پہ یا ایسے وہ تمام لوگ جو پاکستان سے ایسے لوگ آتے ہیں جس کی مثال میں نے حافظ احسان کھوکر ساکھ کی دی جو مسلم لیگ نون کے لاو پینل کے ذریعے سیاسی تقروری کے ساتھ وہ وفاقی محتصف کے محکمہ شکایات کے ایک عام سے رکم تھے لیکن جب وہ دنیا بھر کے سفر پہ نکلے تو انہوں نے یورپ کینیڈا امریکہ لندن جرمنی فرانس سمیت ہر جگہ جا کے وہاں پہ مفت کے پکوان جو ہیں وہ کھائے مفت کے کھابے کھائے اور جنہوں نے کھابے کھلوائے ان کو وہاں پہ ایورسیس کمیشن کا تنبہ دے کر وہ آگے چلتے بنیں اور اس سلسلے میں شہر نیو یار کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وفاقی محتصف کو ایک پورا پیکج ارسال کر رہے ہیں جس میں حافظ احسان کھوکر کی وہ تمام سیاہ کاریاں اس میں شامل ہوگی اور وہ تمام دستیوزاد اور وہ تمام تصاویر اور وہ تمام پریس ریلیس جو حافظ احسان کھوکر صاحب نے امریکہ یورپ اور کینیڈا اور میڈلیس میں غلط لوگوں کو نامزد کیا اور یہ باور کروایا کہ یہ جو متلکہ کمیشن ہے یہ حکومت پاکستان کا نامزد کردہ ہے اور اس پہ جو ہے اب جانکاری شروع ہو رہی ہے اور کوشی یہ کی جاری ہے کہ قومی اسیملی کی سٹینڈنگ کمیٹی براہ اوورسیز پاکستانی اور منسٹری اف اوورسیز پاکستانی اور منسٹری اور تمام متلکہ چاروں صبائی اسیملی میں یہ چار شیٹ پیش کی جائے تاکہ لوگوں کو یہ علم ہو کہ اوورسیز پاکستانیوں کے نام پہ جو گورک دندہ یہاں پہ ہر چھے مہینے سال با شروع ہوتا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اور یہ جو بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے ہماری کوشش تھی کہ ایسا پرگام کریں ہم ان تمام لوگوں کے خلاف نہیں ہیں ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ ان سسرکتے ہوئے ایسے اوورسیز پاکستانی ایسے تارکینیں بطن جنہوں نے اپنی زندگی کی ساری جدوجہت اپنوں کو سوارنے میں لگا دی اور یہاں پہ وہ انڈیکومنٹیٹڈ پیپرز کی وجہ سے وہ پاکستان نہیں جا سکے کہ ان کے والدین فوت ہو گئے بچیاں جوان ہو گئی شادیاں ہو گئی وہ یہاں سے نہیں گئے کہ اگر وہ یہاں سے چلے جائیں گے تو جو یہاں پہ بیٹھ کے کفالت کر رہے ہیں وہ وہاں پہ شاید چند سو روپے بھی ملازمت کر کے حاصل نہ کر سکے تو ایسے لوگوں کے جذبات ان مظلوم اوورسیز پاکستانیوں کے جذبات سے جب بیٹلیس میں کوئٹ میں سعودیہ میں دبائی میں بہرین میں قطر میں اس طرح ان کے جذبات سے کھلا جائے گا اور ان کو سپنے دکھائے جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ میں آتا ہے وہ تمام لوگ جو یہاں پہ اچھا کام کر رہے ہیں اور مختلف تنظیموں کے ساتھ کام کر رہے ہیں اگر وہ اوورسیز پاکستانیوں کی بہتری کے لیے کام نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کو اس قسم کے سپنے نہ دکھائیں جس سے جب یہ سپنا ٹوٹے گا تو وہ ٹوٹا ہوا شخص جو جو پہلے سے بالکل یعنی شیشے کی طرح کرچی کرچی ہوا ہوا ہے اس کو اور چھوٹ لگے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے تمام لوگ جو ان غریب لوگوں کو جو پتر کے محل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو شیشے کا محل نہ دکھائیں کیونکہ اگر ان کو آپ شیشے کا محل دکھاؤ گے تو وہ رہیں گے تو پتر کے محل میں ہی اپنی غربت اور اپنی عمارت چھپانے کے لیے لیکن وہ کم از کم اس شیشے کے محل کو خوابوں میں ضرور دیکھیں گے کہ کوئی مسیح آیا ہے اور وہ ان کے اس پتر کے محل کو شیشے کا محل بنانا چاہتا ہے اور جب انہیں یہ علم ہوگا کہ یہ مسیح نہیں ہے بلکہ یہ ایک فوٹوگرافر ہے جو اپنی صرف پروفائل کے لیے دنیا بھر میں صرف ذاتی جے جے کار کے لیے یہ کام کر رہا ہے اور اس کے پیچھے جب اس کو نظر آئے گا کہ پاکستان سے کوئی بیروکریٹ یا کوئی خودساختہ اوورسیز کا چیمپین یہاں پہ آگے ان کو یہ شیح دیکھے جاتا ہے تو اس کو افسوس ہوگا کہ پاکستان میں جہاں آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے وہاں آوہرسیز پاکستانیوں کے ساتھ بھی یہ تمام کھلوار جو ہے وہ پاکستان کے نام پر ہو رہا ہے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ایسے تمام کام جس سے ہم آوہرسیز پاکستانیوں کو سپنے نہ دکھا سکیں ہاں وہ تمام لوگ قابل ستائش ہیں قابل نظر ہیں قابل منظور ہیں قابل قدر ہیں جو آوہرسیز پاکستانیوں کے لیے کام کرتے ہیں اور اگر وہ ایسا کوئی کام کرتے ہیں جس میں پاکستان میں ان کی جائیدادوں پر قبضہ یا ان کے بچوں کے مسائل یا ان کے خاندان کا جو بھی غمگیر مسئلہ ہے اس کو اگر وہ حل کرتے ہیں تو وہ سلوٹ کے قابل ہیں وہ ٹریبیوٹ کے قابل ہیں وہ قابل ستائش ہیں اور قابل مضمت وہ لوگ ہیں جو اس قسم کے نعرے تو لگاتے ہیں لیکن جب دیکھا جاتا ہے تو اندر سے وہ نعرے بھی کھوکلے ہوتے ہیں اور وہ خود بھی کھوکلے ہوتے ہیں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ تمام لوگ جو اورسیز پاکستانیوں کو سپنے بیچ رہے ہیں وہ خدا کے لیے ایسے سپنے نہ بیچیں جس سے ایک مرے ہوئے انسان کو آپ اور مارتے ہوئے اس کو ہسپتال تک بھی جانے کا رستہ فرام نہ کریں ایسے ہزاروں لوگوں کو ہم تمام لوگ جانتے ہیں جو دعا اور دعا کے سہارے اپنی پیرانہ سالی متلکہ پردیس میں وہ رہتے رہتے وہ تو بلکہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کو انہی ممالک میں دفن کیا جائے گا لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تمام لوگ وہ تمام ایک کروڑا ورسیز پاکستانی وہ سلوٹ کے قابل ہیں وہ سلام کے قابل ہیں وہ تحسین کے قابل ہیں جنہوں نے اپنی جوانیاں جو ہیں وہ ختم کر کے بھڑا پی کی دہلیز میں بھی وہ روز صبح اٹھتے ہیں روز وہ میڈل کندے پہ سجاتے ہیں اور وہ روز نکلتے ہیں سٹور سے لے کے جو بھی جاب کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جو میڈل پاکستان سے اپنے کندے پہ سجا کے ذمہ داریوں کے تشریف لائے تھے اس میڈل کو اگر سجاتے سجاتے زندگی کی میدان جنگ میں اگر یہ بازی ہار بھی جانی پڑے تو یہ بازی جو ہے یہ ہاری ہوئی نہیں ہوگی اور اس قسم کی بازیاں سیکڑوں لوگ ہار گئے اور ہماری کوشش تھی کہ آج اپنے پرگام بات تو سچے میں ایسی سچ بات کریں جو آپ کے دل کے امنگ ہو جو آپ یہ سو سکیں کہ عورسیز پاکستانیوں کے نام پہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اگلے ہفتے ایک نئی سوچ نئی کہانی نئی جتت کے ساتھ پرگام بات تو سچے میں آپ سے ملاقات ہوگی سبرنگ ٹی وی یو ایسے کا یہ پرگام آپ کو کیسے لگا آپ متلکہ نمبر جو آپ کے سامنے آ رہا ہے آپ اس پہ کال کر کے اپنی کہانی بھی بیان کر سکتے ہیں کہ آپ نے بطور عورسیز پاکستانی وہ کون کون سے مشکل رستے سب تیہ کیے جہاں پہ رشتے اور رستوں کے سبر میں آپ نے ذاتی دور پہ سب کچھ کھو دیا ناظرین اس دعا کے ترات تمام لوگ خوش رہیں عباد رہیں دنیا بھر کے تمام ناظرین کو سبرنگ ٹی وی کی جانب سے اللہ حافظ